اگر کوئی سپا بولے گا یاد رکھئے یہ سپا اور بی جے پی ایک سکھے کے دو رخ ہیں اکیلیش یادو اور یوگی دیتینات یہ رام اور شان کی جوڑی ہے ہم کو تو یہ لگتا ہے کہ کہیں یہ بچھڑ گئے تھے بہت پہلے اب مل گئے ہیں تو کوئی اگر آپ سے پوچھے گا ایک ڈاکٹر یوب جیتے ہیں تو کیا کریں گے بھارت کی پارلیمنٹ میں پانچ سو چالیس کی میمبر ہے پانچ سو چالیس کا ایوان ہے اس میں ہمارے دو ایمپی اے میں اور انتیاز جلیل صاحب اور جب ہم دونوں میں سے کوئی ایک کھڑا ہو جاتا ہے پانچ منٹ کے لیے آپ کے انساک کی بات کرنے کے لیے تو بی جے پی کے تین سو ایمپی کھڑے لکھر ہم کو نمستے اور سلام کرتے ہیں تو آپ سوچئے ایک اگر ڈاکٹر یوب جیت کر چلا جائے گا جیتے گا انشاءاللہ تو وہ نہ صرف اس دان سوا کا بلکہ پورے اتر پردیش کے ونچیت سماج کا تمہیں کچھ لے سماج کا جن کو دبایا گیا رہا ہے کچھلا جا رہا ہے ان کی آواز بن کر اتر پردیش کی دان سوا میں لڑے گا آپ کو یہ چیز کی ضرورت ہے اگر سپا کا کوئی جیتے گا تو وہ بھائیہ کا بلان ہوگا کوئی سپا والا گھر سوچ رہا ہے کوئی سپا کوٹ ڈالنے کے لیے سوچ رہا ہے تو آپ کو بتا رہے یہ سماج وادی کے لوڑ اس پیڈان سوا میں آ کر خوم 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 کی بات کرتے ہیں نا خوم خوم کے باتے کرتے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ دوہزار انیس جولائی میں امیت شاہ نے خانون لایا تھا یو اے پی اے اس خانون یہ کہتا ہے کہ ڈلی میں کوئی بھی ایک این آئی ایک آفیسر بیٹھ کر اس پیڈان سوا میں اگر کسی رڑکے کا نام شادہ ہوگا تو اس کو ٹروریسٹ آتنگوادی گوشت کر سکتا ہے بغیر کوٹ کے فیصلے کے سواج وادی پارٹی اکیلیس یادہ اٹھ کر کانگریس بسپا مل کر امیت شاہ کے اس خانون کی تاریف کیے کون اس کی مقالفت کیا میں اور انتیاز دلیل اس خانون کی مقالفت کیے یہ خانون منگ ہے آج راجعہ سوا میں سپا کے امپی تھے ان کا پروفیسر ہے وہ پروفیسر نہیں ہے لیکچرر تھا وہ پروفیسر بھی ہے ان کے بڑائک تھے سپا کے بڑائک راجعہ سوا میں بسپا کے کانگریس کے سم امیت شاہ کی تاریف کیے اور الزام ہم پر ڈاکٹر یو پر لگتا ہے تم خانون بناتے ہو ان کی مدد کرتے ہو جو ہم کو برماد کر رہا ہے اور جب چلا آیا تو بیدان شاہ میں آ کر وہ رہے خانون 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 پھر پلتر لاک کا خانون آیا کیا کیا سماج وادی پارٹی نے تغریف اٹھا کر دیکھو پھر پلتر لاک کا خانون تین تین مرتبہ پارلیمنٹ میں آیا ہم نے سمیدان کا حوالہ دیا ہم نے مسلم پرسل لاک کا حوالہ دیا ہم نے بتایا کہ سمیدان کے اقلاف ہے مہیلاؤں کے اقلاف ہے تو اکیلیس نے تخریر میں کہا تانون ڈھپل تر لاک کا بن رہا ہے اکیلیس کہہ رہا ہے کہ میں نے لطنم سے آگرہ کی روڈ بنائی اب آپ بتائیے کہ جو مو سے بولنا نہیں چاہتا جو اپنی زبان سے عرب سنگیت سمات چھوڑ مسلمان بھی نہیں بولنا چاہتا وہ آپ سے اوٹ مانگ رہا ہے مزفر نگر کا فساد کون تھا مکم انتر کی ایس تھے انہی کے دور میں ہوا نا کیا کیا انہوں نے انصاف کیا اور تو لوگ آ کر آپ سے کہیں گے نہیں نہیں حکمت کا تقاضی ہے وہ دوہزار تیرہ میں ہوا تھا دوہزار باویس میں ارے سبچائی کا تخاظہ یہ ہے کہ ظالم کے زم کو نہیں بولنا چاہیے سبچائی کا تخاظہ یہ ہے کہ جب تک سبچائی کا تخاظہ یہ ہے کہ جب تک مظلوم کو انصاف نہیں مل جاتا ہم لڑتے رہنا انصاف کے لیے جن محلاؤں کی اپناتکار ہوا جن کی زمینوں کو چھین لیا گیا جن عبادتگاہوں کو ویران بنا دیا گیا جن گھروں میں بچوں کے چیخ اور پکار کی آواز آتی تھی آجو ویران پڑ گئے حقیلیس بکہ منتری تھے نا ان سے بات کرو پوچھو کچھ نہیں کہیں گے اور پھر آج سیڈہ ولے کا خانون پارلیمنٹ نے آیا کس نے اس خانون کو یہ کھے کر بھارت کی پارلیمنٹ کو بتایا خانچک کو بتایا کہ مہاتمہ گاندی نے جب صفیت فانگ حکومت افریقہ میں تھی تو گاندی نے بھی اس خانون کو پھار دیا تھا اوے سی نے بھی دو امپی چملے خانون کو پھار کرنا ہے خانون کو نہیں بانتے ہیں اور آج سماجوادی کا پتیاشی سیڈہ ولے خانون کی تائیر میں جلوس نکالا اور اس کی حمد کے ہاتھ سے آ کر اور پوچھے گا سیڈہ ولے کا خانون آپ کو بھارت کی شہدیت ختم کر دے گا اگر وہ خانون چلے اگر امپلیمنٹ ہوگا تو اس خانون کے لئے دوبارہ آپ کو لندے تیار آپ ہیں آپ تیار ہیں تو میں دکٹر ایوب آئیں گے آپ کے درمیان میں ہم پھر درنا دیں گے پھر اتجاب کریں گے اس خانون کو نہیں مانتے ہیں سن لو اکیلیش تمہارا پتیاشی سیڈہ ولے کے خانون جس کا مچھا نے لیا تھا موڈین کے حکمت نے لیا تھا اس خانون کی تائیر میں جلوس نکالا کوئے کیا خلیہ پاک کی دنتا سے ایک مانگے گا جو تمہاری بربادی کے خانون کی تائیر کر رہا تھا آج اکیلیش آ کر اس کو آج سنا میں آنے والے آ کر پھر لوگ ہمارے ابلیس کے لوگ ہیں پناہ رہا لگائیں گے اوہ بھئیا تجھ پہ جوانی قربان ابے کونسی جوانی قربان کرے گا تجھے ہی قربان کر دینے والے ہیں لو کسی لیے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آپ کو بلکہ اس ویدان سبا کو اتر پردیس کو ڈاکٹر ایوب کو ودایق بنانا ضروری ہے غریب مظلوموں کو ونچتوں کو کمزوروں کو طاقت دلانا ضروری ہے اور مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر ایوب کے پاس جذبہ بھی ہے تجربہ بھی ہے اخلاص بھی ہے اور وہ یقیناً ان تمام لوگوں کی آواز اتر پردیس کی وزان سبا میں اٹھائیں گے چوتھی بات جو آپ سے کرنا چاہ رہے تھے ارے دیکھا ہے یہ سماجوادی کا پتیاشی مگر کہ خبرستان کی زمین کو بیش دیا اس کی اببہ کی زمین تھی وہ خبرستان کی زمین کو بیش دیا اور اکیلیس کہنے اس کو اوٹ دو اگر آپ کے بابالد کی خبر ہوگی ماں کی خبر ہوگی اس میں اور کوئی اس کو بیش دیتا رات پر آکے کہے گا کہ اوٹ دو آپ روک دیں گے اس کو جو خبرستان کی زمین بیش دیا وہ کیا آپ کی خدمت کرے گا جو غردوں کو بوز سئی سلامت نہیں چھوڑ رہا ہے تو زندوں کو خدم کر دے گا اب تیسرا یہ چلائے کلاں کا مدرسہ کس نے گرایا 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 تو مانک ہو گیا اس کو یاد رکھنا اس بات کو آج شبے میراج بھی ہے رات میں یاد ہے نا اور آپ یہاں پر کلام صاحب کون تھے کون تھے کلام صاحب ہمارے چچا تھے ہائے اور رہیں گے اکیلیش نے کیا کیا OAC کا چچا ہی نہیں دوں گا میرا چمچا ہی اس کو دوں گا کیونکہ اسی ڈبلے کا مچہ کے قانون میں لڑا وہ خبرستان کی زمین کو بیٹا وہ مدرسے کو گرایا تو سماج وادی کہتی ہے اس کو اور دو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ ریکارڈ ہے سماج وادی پاٹی کا جب سماج وادی پاٹی کا کیلیش سے پوچھا گیا بھئیہ ذرا نقاب پہ بول دیجئے ہجاب پہ بول دیجئے کیا کہا اس نے کیا کہا اس نے آپ کو آگے آواز آپ جب تک زندہ رہیں گے بھارت کے سمجدان میں داڑی بھی چھوڑیں گے سر پہ توپی بھی پہنیں گے اور جس مہیلہ کو گونگٹ پہننا ہے جس مہیلہ کو ہجاب پہننا ہے نقاب پہننا ہے کوئی مائکہ لائے نہیں رکھ پہ گا ہم کو کیونکہ ہم بیت کرکا بنائے ہوا سمجدان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا اب بھائیہ کو کچھ سنائی نہیں دیتا ان کو کیا سنائی دیتا نعرہ سنائی دیتا کہ تجھ پہ جوانی قربان ہاں صحیح بولے دور سے بھالو کیا ہے وہ میں بولیں گا کہ پولیس بولیں گی بھڑکا باکشن کر کے گئے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ سماجوادی کا پوش مہ کم ہو چکا اب آتے ہیں بابا پہ بابا پہ آتے ہیں آئیں بابا نے کہا اور ان کے بادشاہ موڑی نے کہا ہم غریبوں کے ساتھ ہیں ہم نے غریب کو راشن دیا راشن دیا راشن دیا اور موڑی جی کہ گئے کہ اُتھر پر دیش کی جنتا ہم نے موڑی کا نمک کھایا آپ بتائیے آپ نے دیش کا نمک کھایا یا موڑی کا نمک کھایا آپ نے جب دیش کا نمک کھایا تو پھر دیش کا بیٹا زمین کا بیٹا ڈاکٹر یوک کا ساتھ گئیں گے نہیں گئیں گے ہم سب تو اس زمین کی مٹھی پر پیدا ہوئے اسی میں جانے والے ہیں انشاءاللہ اور پھر دیش کے پتہ منتری کو بتانا چاہے کہ چھس سو روپے کا اگر راشن دیتی ہے تو سوئیے وہی مہیلا کو بولتے کہ اے ماجی چودہ سو کا گیاست کا سلنڈر بھی کھڑک لے چھس سو کا راشن چودہ سو کا سلنڈر تو بچا کیا غریب کے پاس آپ بچائیے اور پھر خیمتی آسمان کو چورے ڈیزل پیٹرول سرسو کا تھیل گیس مگر بابا کو پوچھیں گے تو بابا بولیں گے اے محرم میں بجلی آتی تھی نا بابا کو پوچھیں گے بابا پیٹرول ڈیزل تو بابا بولیں گے خبرستان بابا بولیں بابا کو پوچھیں گے سرسو کا تھیل تو بابا بولیں گے اسٹی بیس اے بابا کو بولیں گے مہیڑا پریشان تو بابا بولیں گے میں گھرمی پیدا کر دوں گا اے بابا یہ باتوں کو معلوم ہی نہیں بابا کو بابا کا اور وڈی کا مان لائے کہ کہاں وقت ہے انہیں سنی تھی کہ گھڑ دکھا کے ایت مارنا وہی کان کرتے ہیں گھڑ دکھا کے اور ایت مارتے ہیں اور سب سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی جھوٹی اُتارے ہیں اور بہری بان لوگ ان کے بڑی نہیں میرے عزیز دوستوں میری زدہ ارمہ اور بہلوں ہر مہاش پر بی جے پی کی سرکار ناکام ثابت ہوئی اور پھر ہم بولتے آتے ہیں ان کو ہم کیا بولتے مان لگ ہو گیا رہا ہے بہران میرے بھائی کیونکہ وقت کم ہے ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس ویدان شوا میں بہت سے مسائل ہے وکاس نہیں ہوا ہے آپ دوبارہ پورا بشواس پورا اعتماد ڈاکٹر ایوک صاحب کے لیے کریے اور پورا مطمئن اعتماد اور پورے اکمینام کے ساتھ اور آپ سے اپیر کر رہے ہیں کہ جب آپ مددان کریں گے تو مجبوری کے نام پر مت کریے مضبوطی کے نام پر کریے مضبوطی کے نام پر مت کریے ڈاکٹر ایوک کو جب اید دیں گے مددان کریں گے تو مضبوطی کے لیے دیجئے تاکہ غریب اور ونچی کمزوروں کی آواز کو مضبوط کر سکے اور پھر ہم آپ کو وعدہ کر رہے ہیں ڈاکٹر ایوک جب جیت جائیں گے تو یہ جو کھیت میں آ کر سانگ کھیت کھاتا ہے نا اس کا مسئلہ حل ہوگا ہم نہیں کریں گے آپ کر لیں گے آپ خوابے ہیں اخر من کو اشارہ کافی ہے سمجھ گئے یا سمجھائیں نہیں سمجھائیں گے ہم کوئی غلط کام کرنے کے لیے نہیں بول رہے آپ کو ڈاکٹر ایوک کامیاب ہوں گے تو ڈاکٹر ایوک سانگ کا مسئلہ حل کر دیں بابا نہیں کر پائیں گے بابا اور موڈی نہیں کر پائیں گے موڈی جی نے کیا کہا تم کو ستر لاکھ لوگیاں نہیں ملی ہم نے پانچ سال پہلے وعدہ کیا تھا اوطر پردیش کے وہاں سے تو موڈی جی کہہ رہے ہیں تمہاری دگری تمہارا ڈپلما تمہارا ڈیڈیلنگ کی ڈگری سب باہر میں رکھیں گو ہم تم کو گوبر دیتے ہیں گوبر سے پیچھے ہیں کیا دیماغ ہے مکہ منتری کا پران منتری کا تو موڈی جی یہ بات بولے تو بابا بولے میں کیوں پیچھیا تو بابا نے اعلان کر دیا جس کے پاس ساندھ ہدا میں نو سو روپیے دوں گا آپ بتائیے بجلی نہیں ہے سیل فون نہیں چارج ہوتا نوکری نہیں دی مہنگائی بڑھ گئی مہیلا پریشان بچے پریشان سکسہ نہیں ہے اسپٹال نہیں ہے اسپٹال ہے تو ڈاکٹر نہیں ہے کووڈ میں لاشے پانی پتی رہی تھی اس کے باوجود بھی بیجے پیوٹ پوچھے گی نو سو روپیے آپ کو معلوم ایک سانگ گلے کر دے گی سرکار توٹر پردیش پہ جتنے بکلانگ ہیں ان کو ایک ہزار کا پنشن ملتا ہے آپ بتائیے جس ماں کا بیٹا بکلانگ ہوگا ہے بیٹی ہوگی ہے اس کا باق ہوگا کیا گزرتی ہوگی اس پہ ایک ایسی سرکار ہے کہ سانگ کو نو سو روپیے اور اس بکلانگ کو نو سو روپیے تو بابا آپ سے کہہ رہے ہیں بیٹا سبا سے آپ سانگ کو بولیے اور دو بول کے ہم انسانوں کو بولیں گے کہ ڈاکٹر ایوب کو اوٹ دو آپ تمام مل کر تین تاریف کے دن ایک اوٹ کو ہماری بات کو پہنچائیے سب دنگتا تک ہم نو دیوانوں سے بول رہے ہیں فیس بک پر وارکس ایپ پر ہمارا پیغام پہنچائیے آپ آپ بولیے کہ دو دیوانیں مل چکے ہیں دل ملا چکے ہیں کامیابی ایک ہی ہے منزل ایک ہی ہے تین تاریف کے دن ڈاکٹر ایوب کو کریے ان کی آواز کتر پردیش کی راجسرما میں پہنچانا بہت ضروری ہے ہاں 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 آرے بھول گے بولنا ہاتھی والا دھمکی دینا ہے اے بھائی دھمکی ہمتی نہیں دینا گولی چلی امپرم نہیں دھلے بڑھا آگے اس کے جب اسد الدین اور ایوب مل جاتے ہیں تو پھر ڈر تم کو ہونا چاہیے یادہ کو ہم سوائے اللہ اسے کسی مائی کا لان سے نہیں کرتے اور در ہمارے قریب نہیں آئے گا انشاءاللہ ہوتا اللہ تم کیا کرو گے بھارت کا سمیدانے قانون میں کوٹے درارے ہو کس کو درارے کیا ہماری مانے ہم کو دن اس لئے پی آیا کہ تم جیسے بجلوں سے ڈر جائیں گے ہم یہ گھر بازو رکھو تم کو اپنی سکرس طرح اپنی ناکامی نظر آ رہی ہے تمہاری زمین تمہارے پیل سے نکل چکی ہے اس دن سما کی زندہ نے تیہ کر لیا کہ بھاسپا نہیں سب پا نہیں بھاسپا نہیں سب داکٹر ایوب داکٹر ایوب اور داکٹر ایوب کو ذائق بنائیں گے سلام علیکم ہمیلا خواتین اور عورتوں کے دیگر امراض بانچپن کے علاج کے لیے فیملی پلاننگ کی مشورات کے لیے بہترین آلات کی سوہلت میں نارمل اور آپریشن سے بچوں کی پیدائش کے لیے اور زدگی کے ساتھ ساتھ عورتوں کے دیگر امراض کے علاج کے لیے خصوصی نظم کرلا کے ملٹی سپیشیلیٹی اور گورنمنٹ ہسپیٹل کے تجربیکار ڈاکٹر خان سارا ندرت ماوین مٹرنیٹی اور نرسنگ ہوم چاوالالا کامپلیس ایج بیائی بینک کے اوپر دیکھلو ناکہ ناندیڑ ہمارے ہی ہیں فرنیچر پلنگ سنگاردان سوپسرڈ علماری ڈائننگ ٹیبل فریج کمپیٹر ٹیبل اور دیگر کمپنیوں کے فرنیچر دستیاب ہے ایک مرتبہ تشریف لاکر خدمت کا موقع دے پروپ رائیٹر مولانا شبیر صاحب ڈیلکس فرنیچر مال اور ہوم اپلائن سے کروپ مارکٹ کے سامنے مالٹیکری روڈ کامٹھا ناندیڑ اسلام علیکم میں آخر مردہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوں گا لیٹس نیوز آبڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ناندیر اردو نیوز اور نیوز کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے